یہ سالانہ مجلس سے آجا ہے اور پتہ نے کن کابشوں کے ساتھ پانی جو ہے وہ اس کا اتنام کرتا ہے تو جنگل میں منگل لگا ہوا ہے یہ تو جنگل ہے تو یہاں آپ ساتھ کوشش کرتے ہیں تو بس ہم عرض کر سکتے ہیں اور ہمارا بس تو نہیں چلے گا ہم آؤں کے آگے بے بس ہیں مگر ہوا ہے امام زمانہ کے آگے بے بس ہیں تو سرکارِ حجت آپ سے اعتماد ہے کہ ہمارا یقین کامل ہے کہ آپ کو شیف لاتے ہیں اگر یہ یقین نہ ہوتا تو یہاں آپ کا بسنا کیوں ہوتا تو آئے آپ سے اعتماد سے کہ احسان فرمائے یا صاحب زمان عدرقنی عدرقنی عصاعت 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 مولا ابھی امداد کر دیجئے ابھی امداد کر دیجئے اتنی چلتی امداد کر دیجئے کل محل پسل کے آنکھ چھپکنے سے پہلے آپ کی امداد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کون ہے بنیو الاصل کون ہے صاحب زمان دو مولا و آقا کے جس کی نالین کے صدقے کائنات رزق کھا رہے ہیں وہ ولی الاصل کون صاحب زمان کہ جو پڑے قصد مفلس قریب ہر پریشان کی ہر لمحے امداد فرمائے خود فرمایا ہے کہ اگر ظالم کی تلوار شہر کے خیاد کے قریب ہو جائے اس وقت آواز دو یا صاحب زمان پھر دیکھو میں تمہاری ان بات کس طرح کرتا پھر دیکھو میں تمہارے لیے کس طرح پہنچاتا اگر ظالم سے کس طرح بچا لے گا بس ایک جلد سرکان بچت دیا اور ایک لفظ کہ ایک بات کہ جب آپ آئیں گے تو پوری دنیا عدل سے پھر جائے گا پہلے ساری ظلم سے پھریں گے گی پوری دنیا میں قتل، غارتگری، چوری، ٹکیتی، ناانصافی ایک چانور کے خون کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے مگر انسان کے خون کی کوئی قیمت نہیں رہے گی بزرگوں کا احترام ختم ہو جائے گا جھوٹ کو سچ پر فوقیت دی جائے گا چور ڈاکو لوٹنے والے جھوٹنے والے چور ڈاکو شریف جو ہیں معصول کے آنے کے زمین کی علامتوں میں سے ایک علام شریف جو ہیں وہ زمین کہلوائیں گے معصول کے زمین کی علامت شرفہ جو ہے عزتدار جو ہے وہ زمین ہو جائیں گے چور ڈاکو لوٹیرے دوسروں کا مال کھانے والے شریف کہلوائیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ زمین ہے کہ جوے کے دل آپ تشیر لے آئیں گے میں جو بات پڑھنے والا ہوں وہ یہ کہ یہ ایک دمہ میں آپ کے آتے ہی ساری دنیا پدل سے کس طرح بھر جائے گا یہ اہم سوال ہے بھٹس کا جواب میں آپ کی خدمت کوئی نظر کر کے ہمارا کام بانی کا کام فرش عذاب بچانا اس کو سنبھالنا بچانا حسین کے بیٹے امام زمانہ کا کام سنبھالنا بچانا حسین کے بیٹے ایک خلق دیکھنا چاہتے ہیں سرکار بچانا ہم نے رجوع کر لیا دعا مانا لیا پھر چین کر لیا مستجاب ہو کر دی جمعہ کا روز ہوگا اے نصفر نہار پر آفتاب ہوگا چند بھیڑ بکریاں آگے لگا کر لباسِ فضرہ بدن پر پہن کر دستارِ محمد سر پہ سجا کر انگوستریِ سلمان مقروطی انگلی میں پہن کر تابی سے زہرہ بازو سے بانگ کر کر لیو لیو اسائے موسیٰ ہاتھ میں بکڑ کر گا میرا مولا اور چند بھیڑ بکریاں آگے لگا کر مکہ میں آپ داخل ہو جائیں گے اب یہ ظہور ہو گیا مکہ لوگ پہچانے کے نہیں کہ کون آگا حرم کے قریب آگر بھیڑ بکریاں آپ چھوڑ دے گئے اے نصفر نہار کے وقت سرکارِ بری و عصر صاحب زبان سرکارِ آفا و مولا کے چند بارے تستارِ مصطفیٰ سر پہ سجا کر لباسِ فضرہ بدن پر پہن کر انگوستریِ سلمان مقروطی انگلی میں پہن کر اے نصفر نہار جوہے کے دن مولا کے دن نایہ قدم حدودِ حرم میں رکھیں گے ادھر مولا حدودِ حرم میں قدم رکھیں گے ادھر کعبے کی دیوار سے آواز آئے گی السلام علیق یا حجت اللہ سلام علیق یا حدودِ حرم تو چاہے بند کر دیں چاہے اس میں تلاتوں پیدا کر دیں اس پوری کائنات پر اگر راج دیا ہے اللہ نے تو علی کے بیٹے کو دیا ہے حضورِ علی یہ ہوایں چلا بھی ہو رہا ہے یہ دانہِ گندوں اس لیے زمین سے اگرہا ہے کہ علی کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے اگر امامِ سمانہ زمین پر نہ ہو ایک دمے سے پہلے یہ زمین برباد ہو جائے وہ ہی تو ہے جو بیٹھ کر زمین پر بربادی سے بچا رہا ہے تجھے تیری جدہ کے حق کا واسطہ ہے مولا حجلی سفنے اختتامی مرہدے میں میری حقات ہے کوئی حیثیت ہے کوئی استخفات کوئی حیثیت نہیں ہے مگر تو گنے گاروں کی سنتا بھی بہت ہو میرے آقا میرا یقین ہے کہ یہ مسنت خادی نہیں ہے آپ تشریف فرما ہے آپ کی نالین پر یہ پوری کائنات قربان کر دیں مولا وآلہ دنیا والوں کو ہزاروں کام ہیں ہزاروں کاروں بار ہیں یہ آپ کے وہ غلام ہیں جو دنیا کا ہر کام چھک راہ کر آپ کے چت کے ذکر میں بیٹھے ہو لیکن مولا وآلہ آجیز آرے مولا کے آپ عمیر کہہ رہے ہیں سیجا عمیر کہہ رہے ہیں تو پھر آپ حسر دیکھتے ہیں تو آپ مولا وآلہ آپ سے ہمترے والا وآلہ تو شب عمیر کہہ رہے ہیں وہ سر پر موجود ہے کمرانے کی ضرورت نہیں وہ سر پر موجود ہے وہ بادشاہ ہے کیوں شایدی ربائیت ہے کہ جب ظالم کی طرف تلوار آیا جب تلوار میں اور شہر کے حیات میں فرق نہ رہے پھر کہو یا صاحب زمان پھر دیکھو کس طرح آتا ہوں اندار کے لئے سرکار آ جائیں گے السلام علیکہ یا حجد اللہ جیسے تشریف نے آئیں گے فوراً اعلان کریں کہ جان حق وزاق الباطل ان الباطلہ کانا زہوکا حق آ گیا باطل برباد ہو گیا باطل کے نصیب میں ہی بربادی لکھی تھی جیسے ہی امام زمانہ کا اعلان ہو جائے گا فوراً سائنس آف ٹیکنالوجی برباد ہو جائے گا جتنی تارے، موٹرے، گاڑیاں، ٹریل، جہاں، پہلی جہاں جو کچھ ہوگا، بندوقیں، بم، سب کچھ یہ کیمرے، یہ لائکیں یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا پھر وہی رسول اطلاع کا دور وہی دھوڑا، وہی میزا، وہی کلگا آڈیو نہیں میں تو چاہ رہا تھا جتنے گو پیٹے ہوئے آنکھیں بچھا دیتے ہیں امام زمانہ کی راہنگ اور دعا کرتے ہیں کہ جو دعا مانگی ہے اسے مستجاب کرنے مولا اسے مستجاب کرنے کائنات کی کون سی شہ ہے جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے آقا و مولا آپ کی امداد کو ان گناہ کار آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں میرے مولا و آقا یہ مجلس نہیں ہے کہ خراب ہو جائے میرے مولا یہ تیرے جد کے ذکر کی عزت ہے میرے مولا میرے آرکا یہ تیرے جد کی عبرو یہ تیرے جد کی عزت ہے یہ مجلس نہیں ہے یہ میری عزت نہیں ہے شاہدہ یہ آپ کی عزت میرے اور آپ کی عقاد کیا ہے جو جناب ہے یہ میری اور آپ کی اوقات کر نہیں یہ حسین کی راہ کی آخر یہ حسین کے ذکر کی حصت ہے جسے آپ کو حصت کہتے ہیں یا یہ جو طبقوں کے دیکھیں یہ پرسی ہے لیکن یقین ایک کامل ہے جس طرح کلمہ پڑھتے ہیں یقین کے ساتھ بیسے یقین ہے کہ پرسی خالی نہیں ہے ذکر کا وارش بیٹھا ہوا اور جب وارش بیٹھا ہوئے تو کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ بلا بھو بکریہ بھی کبھی بھیڑیے سے گریے جن کے پاس چڑھانے والا ڈنڈا لے کر جڑا ہوا ہمیں کسی سے چڑھنے کی ضرورت کیا ہے ہمارا بادشاہ ہمارا آقا یہ بند کر دیجئے یہ بند کر دیجئے یہ بند کر دیجئے سبحان اللہ ہم اسے روک رہے ہم اسے روکنے کے چکر میں میں چنابھ جائے وہ تو وجہ ہے میرے موطرم سابر اب آپ مجلس میں نہیں امام سامانہ کے قدموں میں بیٹھیں گئے اور میرا یقین ہے کامل ہے کہ آدم ہے اور آپ جو جو ہم آنگیں گے مستجاب ہے بس بات اتنی ہے میں اور آپ رجوع کر جائیں کیوں جائے جو ایسا جو ایسا کہ میں اور آپ تفسر کر جائیں بس شرا اس کے قدموں سے باپستہ بس اتنی سی بات قدموں سے باپستہ ہو جائیں دعائیں مستجاب اپنی اپنے دعائیں مانگیں اور دوسرے مومنین ان کے لئے بھی دعائیں مانگیں یہ چہہاں چہہاں کائنات میں ساتھ میں امام کے ازادار آبات اللہ سب کی عزتہ بنو نامو اب بلکل مطمئنوں کا کیمرہ چلائیے ولیولا سزویری بھی اور آپ نے سب کی عزتیں رکھے گا برمت لی یہ مجلسو ہے یہ کوئی ان کے ساندان کی آبرو ایک لمحے میں کارے موٹرے بم بندو کے سب کچھ ختم ریل گاڑیاں جہاد پھر وہی قرآنہ دور آب آگئی جیسے سننا کے مکر میں امام زمانہ آگئے پھر دیر نہ کرنا فوراً پہنچانا مولا کی صرف پہنچے گے ہم یہاں قریرہ میں جاکے ہوں گے سرکار مقے میں ہے رستے میں پہاڑ ہے دریا ہے سمنزر ہے جنگل ہے آپ نے کہا ہے دریا میں کشتی نہیں چلے گی جہاز نہیں ہے کارے موٹرے نہیں ہے ریل گاریاں نہیں ہیں رستے میں جنگل ہے دریا ہے سہرہ ہے کس طرح چاہیں گے ہم گجرات میں ہیں وہ بقے میں سنیے گا موسیسی نے پر جا معصول نے فرمایا دھمرانے نہیں جب امام زمانہ آ جائے کس طرح چاہیں گے نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ راستے میں دریا ہے جنگل ہے سہرہ ہے گاڑی نہیں ہے جہاز نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جیسے سنو مکہ میں آگا آگا ہے بس لبائے لبائے بھی آئیو آگے سمانہ کہے کر دائم اجم مکہ کی طرح بڑھانا بایاں پیر رجے گا نہیں اپنے آپ کے ورمان کے قدموں میں پاہ ہوگا موسیقی جو نورا ہندری لگائے گا موسیقی جو پڑھنے کالی زنگلی وہی دانت سے بچ کر جائے گا جو کرے گا حسین جو کرے گا حسین وہی چندت میں جائے گا رات میں ملے گا اچھ کو جامے گا جھنے کارا باؤنا باہر میں امام کا پائے گا جب بھی کبھی مشکل بن جائے جب بھی کبھی پریشانی بن جائے خبرانے کی ضرورت نہیں ہے سہکار زندہ ہے سلامت ہے آگی تو واحد وہ لوگ ہے جن کا بارس زندہ سلامت ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے خود امام سمانہ نے فرمایا کہیں بھی دنیا میں رہتے ہو جب خبر آجاؤ تو کسی کے سروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایمویے میرا یہ کر دے گا وہ ایمویے میرا وہ کر دے گا وہ وزیر میرا یہ کر دے گا ارے جو خود بھکا رہی ہیں وہ آپ کو کیا دیں گے جو خود بھیگ مانگ رہے ہیں آپ کے ووٹوں کی بھیگ مانگ کر وہاں چلے جاتے ہیں پھر وہاں سے چوریاں کرتے ہیں انہوں نے آپ کو کیا دے گا ہے جنگ کا پیٹ ہے کہ جہنم ہے بھرتا ہی نہیں ہے ان کے استیار میں اور تو جو روٹی کا نکمہ آپ کے موں میں جا رہا ہے وہ بھی آپ سے چھین لیں انہوں نے آپ کو کیا دے گا کہ یہ وقوس ہے اہمہ ہے